السلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھڑیا سے ہوں گے تو فرینز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انڈر گراؤنڈ وائرنگ جو کہ دیواروں میں کی جاتی ہے ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ انڈر گراؤنڈ وائرنگ میں کس کس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے اس کا ریٹ کیا ہوتا ہے کون سی چیز کی سائز کی انڈر گراؤنڈ وائرنگ میں استعمال ہوتی ہے تو فرینز آپ کے سامنے یہ جو سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ سب انڈر گراؤنڈ وائرنگ کی ہی چیزیں ہیں جو انڈر گراؤنڈ پائپ کی وائرنگ میں استعمال کی جاتی ہیں تو فرینز سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جب ہم ایک بجلی کی انڈر گراؤنڈ وائرنگ کرواتے ہیں دیواروں میں تو ان کے لیے سب سے پہلے جس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہیں یہ دو چیزیں تو فرینز یہ پائپ ہیں دونوں جو کہ دیواروں میں استعمال کیے جاتے ہیں بجلی کی تاروں کو گزارنے کے لیے تو یہ بلیک والے پائپ کی بات کر لیں تو یہ ایک انچی والا سائز ہے اور یہ نیلے والا ہے جو یہ پونی کا سائز ہے تو فرینز یہ دونوں ہی پائپ وائرنگ میں استعمال کیے جاتے ہیں انڈر گراؤنڈ وائرنگ میں دیواروں میں تو یہ کالے پائپ کی مارکیٹ میں قیمت ہے پچاس اٹھ پے اور یہ نیلہ آپ کو مل جائے گا چالیس اٹھ پے کا یہ میں آپ کو ہائی ڈینسی پائپ کا ریٹ بتا رہا ہوں اس سے اچھا پائپ بھی مل جاتا ہے اگر آپ نے جی ایم کمپنی کا پائپ ڈالنا ہے تو وہ آپ کو پونی کا ملے گا ایک سو ستر کا اور انچی کا ملے گا دو سو کا تو یہ بھی دیواروں میں پائپ چل جاتے ہیں یہ بھی پائپ اچھے ہوتے ہیں دیواروں کے لیے تو دوسرے نمبر پر بات کر لیں یہ بینڈ کی تو فرینز جہاں دیواروں میں سے پائپ کو نیچے کی طرف لائے جاتے ہیں یا کسی بھی طرف مورا جاتا ہے تو اس میں ان چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے یہ انچی کا بینڈ ہے انچی والے پائپ کو انچی کا بینڈ لگتا ہے اور پونی والے پائپ کو پونی سائز کا بینڈ لگتا ہے انچی والے بینڈ کی قیمت مارکیٹ میں دس سے بیس روپے تک ہوتی ہے جبکہ پونی کا بینڈ آپ کو مارکیٹ میں سے دس سے پندرہ روپے تک مل جاتا ہے تو یہ پونی کا ہے بینڈ وہ انچی کا تھا تو اب بات کرتے ہیں ان بوکسیز کی تو فرینز یہ بوکسیز ہوتے ہیں دیواروں میں الیکٹرک بورز لگانے کے لیے جب انڈر گراؤنڈ وائرنگ کے لیے دیواروں میں پائپ ڈالا جاتا ہے تو پائپ کے ساتھ ہی ان بورڈوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ان میں الیکٹرک بورز لگتے ہیں یہ چھوٹا سائز ہوتا ہے تین بائی تین کا اور بڑے والا سائز ہوتا ہے چھے بائی تین کا تو فرینز یہ چھوٹے والا بوکس آپ کو ملے گا پچاس روپے کا جی ایم کا اور بڑے والا ملے گا آپ کو ستر روپے کا جی ایم کمپنی کا تو اسی طرح یہ پونی اور انچی کی ڈبی بھی ہے جنہیں ہم جین بوکس بولتے ہیں انڈونوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے انڈر گراؤنڈ وائرنگ میں یہ ان کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ پہلے نمبر پر ان پر ہولڈر کو لگایا جاتا ہے اور یہ چاروں طرف ہی ان کے ہولز ہوتے ہیں یہ یونیورسل بوکس ہوتا ہے جس طرف مرضی آپ پائپ کو لے جا سکتے ہیں تو انچی کی بات کریں انچی کی ڈبی آپ کو جی ایم کمپنی کی تیس روپے کی ملے گی اور پونی کی آپ کو مارکٹ میں سے بیس روپے کی بہ آسانی مل جائے گی تو آپ بات کرتے ہیں ان دو چیزوں کی جنہیں ہم جوائنٹ بھی بولتے ہیں یہ ساکٹ ہوتی ہیں یہ بھی انچی اور پونی دونوں کا ہی استعمال انڈر گراؤنڈ وائرنگ میں کیا جاتا ہے پونی کی ساکٹ آپ کو ملے گی دس روپے کی مارکٹ میں اور انچی کی پندرہ روپے کی ملے گی جی ایم کمپنی کی تو اب بات کر لیتے ہیں سلوشن ٹیپ سلوشن ٹیپ کا بھی استعمال انڈر گراؤن وائرنگ میں کیا جاتا ہے مثال کے طور پر جہاں ہم بینٹ کو لگاتے ہیں اس جگہ کو فل کرنے کے لیے سلوشن ٹیپ کا استعمال لازمی ہوتا ہے تو فرینز لاسٹ پہ بات کر لیتے ہیں یہ سٹیل کے کیل ہیں تو سٹیل کے کیل جب ہم پائپ اور ڈبی اگرہ دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں تو ان کو یہ کیلوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے جن کا مقصد ہوتا ہے کہ ڈبی آگے پیچھے نہ ہو پلسٹر کرتے وقت ڈبی ہل جاتی ہے لیکن یہ ان کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے یہ دو انچی کا کیل آپ کو تیس اٹھ پہ درجن مل جاتا ہے جبکہ ڈھائی انچی کا چالیس اٹھ پہ درجن مارکیٹ میں بہت آسانی آپ کو مل جائے گا تو فرینز سب سے لاسٹ میں میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ سارا سمان آپ کوشش کریں کہ جی ایم کمپنی کا ہی استعمال کریں تو فرینز امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں